ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائے چینل رام رام جی کیسے ہو آپ لوگ سب بڑیاں اور مزے میں ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور دیکھ ہی رہو میں کیا کر رہی ہوں بس میں بندریہ بن کے ادھر ادھر کود کے اپنے کمرے کی وال کی کلیننگ کر رہی ہوں کیونکہ جالے والے بھی کافی آ گئے تھے اور وال پہ نا دھول مٹی بھی جمع ہو جاتی ہے تو ایسے جھار دونا وال تو بہت زیادہ ساف اور کلین لگتا ہے تو آج پوری اچھے سے ڈیپ کلیننگ پوری گھر کی کر رہی ہوں اور میں مہینے میں ایک بار ڈیپ کلیننگ تو کر ہی دیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے میں ایسی جھارو سے جھاری تھی اس کے بعد میرے پاس ایک پائپ رکھی ہوئی تھی میں ہمیشہ اس پائپ میں جھارو کو ایسے فسا کے اور ٹائٹ ایک دم بان دیتی ہوں اور بہت زیادہ اس لیے اس سے جھالے نکل جاتے ہیں میں اس لیے پہنچ بھی جاتی ہوں اس لیے میں یہ پائپ پیچھے سے لگاتی ہوں کون کھون اس طرح کرتا ہے ضرور بتانا اور میں ایسی کرتی ہوں اور کلیننگ کرنا بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے خود کو بھی اچھا لگتا ہے اور ایک طرف سے کلیننگ کرنے سے برکت بھی آتی ہے تو میں تو کرتی رہتی ہوں برابر کلیننگ مجھے ویسے بھی کلیننگ بہت اچھی لگتی ہے کرنی تو دیکھو یہاں پہ بھی میں جھار رہی ہوں یہ سب جھارنے کے بعد بہت زیادہ گردہ سوفے پہ اور آپ کی جگہ پہ گر رہا ہے تو وہ سب بھی مجھے جھارنا پڑے گا جبکہ وہ سب چیزیں ساپ تھی پھر بھی میں جھار رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لائٹ کی تھوڑے پرابلم ہے کیونکہ میرے روم میں لائٹنگ کی تھوڑی اسی پرابلم ہے جو کی مجھے صحیح کرانی ہے بہت زل صحیح کرالوں گی میں چلو پلیننگ کر لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اور جھالے وغیرہ جو ہے وہ میرے نکل چکے ہیں کمرے کے اس کے بعد میں آنگن میں آگئی ہوں آنگن میں بھی کافی سارے جھالے آ گئے تھے اور میں نہ کیا کرتی ہوں مکڑیوں کو کبھی بھی میں مارتی نہیں ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں کہتے ہیں کہ کسی بھی جیپ کو مارنا نہیں چاہیے پاپ چڑھتا ہے تو ہم لوگ نہیں مارتے ہیں بھگا دیتے ہیں اس کو دھوپ جلاو لاکے یا پھر دھوہ کر کے ایسے بھگا دیتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں مکڑی وغیرہ اس کے بعد کچن رہ گیا تھا تو کچن کے بھی جھالے میں نے لگے ہاتھ ساف کر دیا جب سب ساف کر رہے تھے تو یہ کیوں بچا رہ جائے بچارہ اکیلے نہیں کہے گا مجھے تو گندہ چھوڑ دیا کچن بولے گا مجھ سے تو یہ یہاں پہ آکے باتیں کر رہے تھے اپنا میرے ہزبین اور یہاں پہ سارے سوفے کے نیچے سے بھی میں جھالے نکال لیتی ہوں کیونکہ بھی سوفے کے نیچے بھی نہ جھالے وغیرہ جم جاتے ہیں کیونکہ ڈیلی کا ڈیلی تو ہم سوفے کے نیچے نہیں کلین کر سکتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں اور اب تو دیوالی آ رہی ہے تو اب تو ہر چیز کی کلیننگ ایک دم بارکی سے اچھے سے ہونے والی ہے لیکن ابھی اس مینیزر میں کلیننگ نہیں سٹارٹ کروں گی ورنہ پھر سے گندگی ہو جائے گی میں کلیننگ اپنی سٹارٹ کروں گی نومبر سے ہی تو چلو کلیننگ وغیرہ ساری میڈی ہو جاتی ہے پھر ملتی ہوں موسیقی موسیقی تو فرینڈز میں اب اس سمیں کچن میں آگئی ہوں اور آپ لوگ پلیز بتانا کہ یہ کلر میرے اوپر کیسا لگ رہا ہے اور کیسا نہیں لگ رہا ہے اس کلر کو میں نے فرس ٹائم ویئر کیا ہے جلدی میں گرین نہیں لیتی ہوں پتہ نہیں کیوں اور کچن میں بس بنا رہی ہوں کھانا دال چاول روٹی جو کی بنتا ہے بہی بنا رہی ہوں اور اس کو میں نے واش کر لیا تھا رات میں ہی دھو لیا تھا تو مورننگ میں سوک گیا تھا تو اسی لیے میں نے اس کو ویڈ کر لیا اور بتانا کیسا لگ رہا ہے ایک منٹ تو کئی دن سے بہت زیادہ مسالے مسالے والا جو ہے آئٹم بڑھ رہا ہے گھر میں تو اس سے پیٹ میں پرابلم ہو گئی گرو 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 سا ٹائپ کا ہو رہا ہے تو آج ہلکا پلکائی کھانا بنے گا رات میں بھی اور ابھی بھی ابھی تو دال چاول بن رہا ہے میں نے بتا ہی دیا اور ابھی جو سی ٹی مری بزنے والی کیونکہ کوکر کی سی ٹی خراب ہے تو میں گیس بھی بھی کر دوں اس کے بعد جو ہے پھر میں کھانا ہونا بنا لوں پھر ملتی ہوں موسیقی 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 تو کپڑے میں فیلا کے آگئی ہوں صرف میری کپڑے تھے اس لئے ترنت فیلا کے میں چلی آئی ہوں اور ڈال ادھر پک گئی تھی تو اس کے بعد میں اس کا تڑکہ لگا دیتی ہوں اور کیسے تڑکہ لگاتی ہوں وہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ سے بلوگ میں تو دوبارہ شیئر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے بہت ہی سمپل طریقے سے تڑکہ لگاتی ہوں بہت زیادہ تام جھام نہیں کرتی ہوں تو تڑکہ لگا کے کھانا ہوں نہ کھا کے پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور کچھ شیئر کرنا ہے آپ سے تو وہ بھی شیئر کروں گی کھالوں پہلے میں کھانا تو فرینڈز میں ہاں پہ بیٹ چکی ہوں اپنا کھانا لے کے اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوگے جو میں نے سب پہلے کی ویڈیو میں آپ سے بولا تھا کہ میں جو ہوں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں گفٹ کے بارے میں تو وہ میں پہلے کھانا کھالوں کیا ایسے کچھ ہے پہلے پیٹ پوجا پھر بار میں کوئی کام دو جا تو اس لیے جو ہے میں پہلے کھانا کھالوں اس کے بعد آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو پہلے کھالوں تو پہنگز اب میں آگئی ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ بات بتانے وہ گفٹ دکھانے جو آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ 22.8. سٹمبر کو جب پہلی میٹنگ ہم لوگ کی ہوئی تھی میں نے آپ سے بتایا تھا میں نے یہ بھی کھا تھا کہ میں آپ سے سٹوری بھی شیئر کروں گی کیا کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا بہت انٹریسٹنگ سٹوری تھی پہ میں شیئر کرنا بول گئی تھی بہت آگے میں شیئر آپ سے ضرور کروں گی آگے مطلب اس بلوگ میں نہیں پھر کبھی میں بتاؤں گی ایک دو دن کا ٹائم دیجے مجھے ویڈیو بنانے کے لیے اب اس چیز کا ایک منٹ کیمرا بہت ساتھ پیچھے لگے اور ہاں تو ابھی میں آپ کو وہ گفت دکھا دیتی ہوں آپ کو یاد ہوگا جس دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی دکھانے کے لیے میں نے ویڈیو بنایا تھا اگر آپ لوگ میرے بلوگ دیکھتے ہوگے پھول تو آپ کو پتا ہوگا میں نے کہا تھا مجھے گفت ملاتا میں دکھاؤں گی بہت میں بھول گئی تھی میرے دیماغ سے اتر گیا تھا کیونکہ میں بیمارتی اس کے بعد میں نے 3-4 دن تک بلوگ نہیں ڈالا تھا اور اس کے بعد پھر یادی نہیں رہا میں ویسے بھی بھول جاتی ہوں میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا ہے تو چلو اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے لیے مجھے معاف کر دیجے گا یاد پلیز میں بھول جاتی ہوں تو پلیز اس کے لیے معاف کر دیجے گا گستہ مت ہوئیے گا تو میں اب وہ دکھا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گی ایک بار پٹ کامرا پیچھے تھوڑا گڑنا پڑے گا دیکھو یہ دیکھیں یہ ہے اس کا آنچل یہ ہے اس کا آنچل پورا یہ ہے اس کا آنچل پورا یہ ہے پورا آنچل اور اس کے بعد نیچے پلیٹس میں یہ آوالا یہ والی ڈیزائن آئے گی نیچے پلیٹس میں جو پلیٹس بناتے ہیں اس میں یہ والی ڈیزائن آئے گی اور نیچے سے نیٹ میں ہے اور بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ دیکھیں یہ پلیٹ میں آنے والی ہے کیونکہ بہت سونر لگے گی اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا جو گھیرتے ہیں وہ گھیرے میں اور ساتھ میں یہ بلاوز کا پیس ہے یہ دیکھو بلاوز کا پیس پیس میں الگ سے ہے تو بتانا کیسی لگی مجھے تو بہت زیادہ پیاری لگی تھی تو یہی میں نے کہا کہ میرے ایک سسکرابن دوست نے بولا تھا کہ آپ دکھانے کے بولے تھے تو آپ بھول گئے اور پھر آپ نے جھوٹ بولا تو میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا فرنس میں بھول گئی تھی تو یہ دیکھئے اس کو اگر ہم ایسے سر پل لیں گے تو کیسا لگ رہا ہے میرے اوپر مجھے بتانا سر پل لینے پر اسی لئے میں ساری جلدی نہیں پہنتی ہوں کیونکہ اگر مجھے پل لینا پڑتا ہے تو بلکل بھی ٹکتا ہی نہیں ہے میرے اوپر تو اسی لئے میں زیادہ نہیں پہنتی ہوں میں نے تب ساری پہنی تھی جب میں ہی نئی نئی شادی ہوئی تھی تب میں نے ایک سال میں نے ساری پہنی ہے نئی شادی ہونے کے بعد اس کے بعد میں میں سوٹ پہننے لگی سوٹ پہنتے پہنے دیرے دیرے پھر ٹی شٹ پہ آ گئی اور اب کچھ بھی پہن لیتی ہوں لیکن اگر باہر جاتی ہوں تو کبھی ٹی شٹ پہننے لیتی ہوں باہر زیادہ میں سوٹ پہننے لیتی ہوں یا ساری پہننے لیتی ہوں ساری میں زیادہ تر فنکشن اوشن جب ہوتا ہے تب پہننے لیتی ہوں اور لور ٹی شٹ میں تو کبھی آج تک باہر نہیں گئی اور نہ جاؤں گی کیونکہ ایک رو ہوتی ہے نا مر رہے آدھا تو نہ تو نہیں پار کروں گی گھر میں تو چلتا ہے گھر میں تو اندر اندر رہتے ہیں تو بتانا یہ کیسا لگ رہا ہے میرے اوپر تو بس یہی تھا میرا چھوٹا سا گیفٹ جو کی بہت پیارا تھا کیونکہ گیفٹ کتنے کا اور کیسا یہ نہیں دیکھنا چاہیے دینے والے کا دل دیکھنا چاہیے تو مجھے تو بہت پیارا لگا آپ لوگ بتاؤ آپ کو کیسا لگا یہ گیفٹ تو چلو بلوگ آگے کنٹینو رکھتی ہوں اور آپ لوگ کی شکایتیں دور ہو گئی ہوں بھی ایک چلیے تو فرنس رات کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں آلو بیگن اور سویا کی سبسی جو کیوں ہیلتی کے ساتھ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا لائٹ ویٹ مطلب ہلکی ہلکا کھانا بھی ہو جائے گا بہت زیادہ مسالے والا کھانا کھانے کا بلکل بھی من نہیں تھا تو ہلکا کھانا ہی اسی لئے میں بنا رہی ہوں کیسے بنا رہی ہوں آپ ویڈیو میں دیکھتے رہو آپ کو پتا چلی جائے گا زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اس کو بنانے کے لئے بہت سیمپل سا ہی رہتا ہے یہ ریسپی تو پرینٹس کیسا لگا آج کا بلوک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور ایک گوڈ نیوز ہے جو کہ آپ کو میرے فیس سے پتا چل رہا ہوگا کہ میں کتی زیادہ خوش ہوں اور وہ آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کیونکہ میں نے کومیٹی پہ پہلے ہی پوشٹ کر دیا تھا کہ میرا جو یہ والا چینل ہے وہ مونوٹائز ہو چکا ہے مونوٹائز آن ہو چکا ہے اس چینل پہ تو یہی ایک گوڈ نیوز ہے جو کہ میں آپ لوگ سے پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں بہت لوگ انہیں وہ کومیٹی پوسٹ نہیں دیکھا ہوگا تو ان کو میں ویڈیو کے ذریعے بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ کی سپورٹ اور دعا سے میرا چینل مونوٹائز ہو گیا ہے میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں یہ خوشی آپ لوگ کی وجہ سے ہے تینکیو سو 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 مچ پور یو سپورٹ پور یو لف پور یو ایو بریٹھنک آپ لوگ نے جس طرح سے مجھے حوصلہ دیا تھا مجھے سہارہ دیا تھا اس وقت مجھے سہارہ دیا تھا جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی کسی کی جو مجھے سمحالے سپورٹ کرے اس وقت آپ لوگوں نے اچھے اچھے میسز کر کے میرا حوصلہ بڑھا آیا تھا جو کہ اگدم سے ٹوٹ گیا تھا میں اگدم سے ٹوٹ چکی تھی ہار چکی تھی صرف اور صرف ہر دن سارا سمیں میرے آنکھ سے آنسوں گرتا تھا جب میرا فرسٹ چینل چلا گیا تھا میں اگدم ٹوٹ گئی تھی کیونکہ میں نے دو سال اس چینل پر محنت کی تھی تب جا کے وہ چینل میرا مونو ٹائز ہوا تھا دو سال محنت کی تھی میں نے رات دن میں لائپ کرتی تھی ویڈیوز ڈالتی تب ویڈیوز میری اتنی نہیں چلتی تھی اس چینل پر جیسی میرے چینل پر ویڈیوز چلنی شروع ہوئی تو ویسے ہی میرا چینل وہ بند ہو گیا اس لیے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی کیونکہ دو تین سال کی محنت اگر پرباد ہو جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے تو بہت زیادہ میں عجیب سے ڈپریشن میں چلی گئی تھی کچھ بھی کرنے کا من نہیں ہوتا تھا کھانا بناتی تھی تو نمک نہیں ڈالتی تھی یا کچھ بھی ملتا سیدھا ہی کام کرتی رہتی تھی میرا دماغ سے بھی یوٹیوب پہ لگا رہتا تھا لیکن میرے فرینڈز میں میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ نیا چینل بناو تو میں نے نیا چینل بنایا اور اس پہ بھی یہی بولا کہ سٹرائک آگئی تو میرا کوئی بھی دماغ کام نہیں کر رہا میں کیا کروں تو اس پہ اتنی اچھے اتنی سپورٹیو دوست آئیں میرے ویڈیوز پہ جنہوں نے مجھے سسکرائب کیا میرا حوصلہ بڑھایا مجھے اچھے اچھے میسج کیے کہ نہیں آپ کرو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ ضرور آگے بڑھو گے ترقی کرو گے تو ان کے وجہ سے میں نے کہا کہ لاؤ میں شروع کرتی ہوں once again میں نے شروع کیا اور میں آج مطلب کی مجھے ابھی دو مہینہ بھی نہیں ہوا ہے پورا کمپریٹ اور چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو گیا ہے یہ سب آپ کے وجہ سے ہی ہو پایا ہے اور I hope کہ آپ لوگ کا ساتھ میرے لیے ہمیشہ بنا رہے تو بس میں یہ ہی چاہوں گی اور میں کیا بولوں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے بس میں آپ لوگ کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں سو بار لاکھوں بار کروڑوں بار ملین بار آپ کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں thank you so much for your support and your love ایسی پیار بنائے رکھئے گا مجھ پہ اور اسی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنے بلوگ کا end ملتی ہو next vlog میں تب تک کیلئے bye tata take care and ایک لائک دے دینا میری سمائل کے لیے ہی لائک دے دینا ایک اوکے بائی